بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری ویڈیو خاص اور پر میری نرسری کلاس کے پیرنٹس کے لئے اور ان کے ٹویشن ٹیچس کے لئے ہے یا پھر وہ بچے جو پانسے چھ سال کی درمیان ہوتے ہیں کہ ان کو ہم اردو لکھنا جو ہے وہ کیسے سکھا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ میں لکھنے میں بہت زیادہ بچوں کو پروبلم کرتی ہے اور بعض ٹویشن ٹیچرز یا بعض پیرنٹس جلدی کی بنا پر بچے کو خود ہی کر ٹیسنگ پر مجبور کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ پرپ کلاس میں پہنچتے ہیں وہ خود اردو لکھنے کے قابل نہیں ہوتے آج ہمارے ونٹر بریکس ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو گائٹ کر دوں کہ انہوں نے میری ذات جو ہے بچے کو کیسے لکھا رہا ہے دراصل ہمارے تھرڈ ٹیم میں میرا تعرف یا میری ذات ہے جس میں بچوں نے تین لائنیں خود ہی لکھنی ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک ویڈیو اور ایک گائیڈ لائن دے رہی ہوں کہ ہم نے بچوں کو کہاں کہاں ڈوٹ لگا کے انہیں جو ہے میری ذات لکھنا سکھانا ہے اب یہ دیکھیں میری ذات یا میرا تعرف اب یہ کوپی کا جو ہے یہ لائن ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ ایک ڈوٹ لگا رہا ہے ٹھیک ہے جس میں پہلی لائن ہم لکھیں گے میں ایک لڑکی ہوں یا میں ایک لڑکا ہوں اب آپ نے ایک کوپی سائٹ پہ رکھنی ہے اپنے لئے اور ایک بچے کے لئے آپ نے یہاں پہ اسے بتا رہا ہے کہ بٹا میم کو ایسے گول کر کے یہاں پہ لے گئے ٹھیک ہے یعنی کہ میم کی ہم نے چھوٹی شکل ان سے بنوا لینی ہے بچہ یہ دیکھیں یہاں پہ میم کی چھوٹی شکل بنا لینی ہے پھر اس کے بعد ایسے ہی بچہ ادھر بھی میم کی چھوٹی شکل بچہ خود بنا گئے یعنی کہ ایک پینسل اور ایک آپ نے مالکر یا کوئی بھی پرومیننٹ چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ بھی پکڑنی ہے پھر ایک ڈوٹ یہاں پہ لگے گا ایک ڈوٹ یہاں پہ لگے گا بچے سے کہنا ہے کہ آبریس کو یہاں سے اتنا لائن لگانی ہے ٹھیک ہے پھر یہاں سے یہاں اور پھر یہاں سے یہاں پھر بچہ ایسے ایسے آپ کو یہ لکھ دے گا پھر جب آپ نے کہنا ہے کہ یہاں تک آپ نے لائن لگا دی تو اس کو نون نبنہ کی طرح گول کر دو یہ بالکل میں ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جیسے ہم اپنے سکول میں اپنی ٹیچرز کو بائٹ کرتے ہیں ایک پینسل آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اور رف پیج دوسرے پیج پہ بچے کو بھی سیم یہی ڈوٹ لگا کے دینے ہیں تاکہ بچہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیسنگ کرتا رہے اور آپ اسے بتاتے رہیں یہ دیکھیں بچہ ایسے لائن لگائے گا پھر یہ کیسے کرے گا اور پھر یہاں پھر یہ تو میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے میں تھوڑا فاس بتا رہی ہوں اب اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا لائن کی سپیس دے کے آپ نے ایک ڈوٹ ایسے لگانا ہے جس میں بچہ علیف لکھے گا پھر یوں 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 اور یوں یعنی کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ نے ایسے بچے کو کہنا کہ جیسے جیسے میں ڈوٹ لگا رہی ہوں ویسے ویسے آپ نے اس کو لکھتے جانے گے دیکھیں سٹارٹنگ میں تھوڑی اسی بچہ آپ کو تنگ کرے گا لیکن جیسے جیسے بچے کو آپ اگر ڈیلی بیس پہ ایک لائن یا ایک لفظ سکھائیں گے تو بچہ بلکل نائس میں رائٹنگ میں لکھے گا میں ایک اب اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ اسے یہ فور ڈوٹس لگائیں گے یہ دیکھیں فور ڈوٹس میں لام اڑے پیسے توئیں توئیں جب انہیں حروف تحجی آتی ہے وہ رام سے لکھ لیں گے اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے یہ ڈوٹ آئیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ بچے کو گائٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی لائن آپ نے یہی ڈرو کروانی ہے ٹھیک ہے یہ میں لڑکی کے لیے بتا رہی ہوں لائن اور پھر یہاں سے ایسے اس کے بعد حروف تحجی کی چھوٹی شکل چھوٹی آیا میں ایک لڑکی ہوں اب ہوں کے لیے کیسے ڈوٹ لگیں گے یہ دیکھیں آپ اب بچے نے کہنا ہے کہ آپ نے چھوٹی شکل بنانی ہے یہ ساتھ ساتھ آپ ایک پیج پہ خود بھی بنائیں گے پھر بچے یا بچی لکھے گی ادروائز وہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے پھر یہاں سے ایسے بالکل واو لائن کے اوپر یہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ ہی نون گنا بلکہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ لکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک پیج خود ہونا چاہیے اور ایک پیج جس بچے کے آپ بچے کو لکھوا رہے ہیں وہ پیج سپوس یہ بچے کا پیج ہے تو یہ آپ کا پیج ہونا چاہیے آپ اسے لکھ کے دکھائیں گے تو بچہ یا بچی جو ہے وہ لکھے گا اچھا اب میں لڑکے کے لیے بتا رہی ہوں باقی سارے ٹوٹ وحی رہیں گے تو لڑکے کے لیے یہ سٹارٹنگ والے ڈوٹس تو سیم آئیں گے ٹھیک ہے لام اڑے لڑ اچھا اب کاف علف کا آپ اسے کیسے سکھا سکتے ہیں یہ دکھیں یوں یہ ٹوٹ لگیں گے آپ اسے یہاں سے کہیں گے کہ یہاں سے یوں کر کے گلائے کر دیں اور پھر اس کے بعد یہاں سے ایک ٹوٹ لگا کے یہاں تک لائن لگائیں یہ بات ذہن میں رہے کہ سارے ٹوٹ اگر آپ ایک ساتھ لگا دیں گے تو بچہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں لکھ سکے گا وہ کنفیوز ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس لائن کی طرف اب نیکس لائن ہے میرا نام سپوز میرب ہے ٹھیک ہے اب میرے کے لیے بھی سیم وہی سا ٹرکٹ ہے کہ آپ نے میم کی چھوٹی شکل بنوا لیلی جب پچہ میم کی چھوٹی شکل بنوا لے گا تو ایک ڈوٹ یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اب ایک یہاں پہ یعنی کہ میم کا ایک ڈوٹ اور پھر اس کے بعد پھر فور ایک ڈوٹ ایسے یوں پھر دو ڈوٹ ٹھیک ہے پھر علیف میں آپ کو بار بار بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ سیم وہی چیز ہے جس میں ہم اپنے ٹویچرز میں بچے کو گائیڈ کرتے ہیں یا ہم اپنے ٹیچرز کو بھی اسی طریقے سے ٹرین کرتے ہیں میرا لکھ لیا اب نام نام کے یہ دکھیں یوں ڈوٹ لگا لینے آپ نے میرا نام اب پھر بچوں کو یہ میم تو وہ لکھ لیں چاہے آپ خود ڈریکٹ بنا کے دکھا دیں کہ بیٹا میم لکھ رہے ہیں یا اسے ایسے ڈوٹ لگا دیں جن بچوں کو ابھی بھی میم کی بناوٹ میں پرابلم ہے تو وہ میم خود لکھ لیں یا پھر جن کو ابھی آپ سٹارٹنگ میم لکھنا سکھا رہے ہیں دونے پہلے آپ یہ ایسے گلائی کے بعد یہ ایسے سکھا دیں میرا نام سپوز اگر آپ کے بچے کا نام میرب ہے تو میرب کا بھی سیم یہی ہوگا کہ پہلے آپ نے اسے میم لکھنا سکھانا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ڈوٹ جیسے آپ کے بچے کا نام ہے اس کے مطابق ڈوٹ آئیں گے اور پھر یہاں پر میرا نام میرب اب ہے کیسے لکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہے کہ بھی آپ اسے چار ڈوٹ لگا کے دیں گے میرا نام میرب ہے اب یہ جو چار ڈوٹ لکھ لیے ہیں اس کے بعد یہ جو نیچے والا ڈوٹ ہے یہاں سے ہے کی بڑیئے کی ہم لکھیں گے اور اس کے نیچے کو مڑا دیں گے اب یہاں سے کئی لوگ یہاں سے بڑیئے بنوا دیتے ہیں یہاں سے بڑیئے غلط ہوتا ہے آپ کو نیچے والے ڈوٹ سے یہ دیکھیں یہ نیچے والے ڈوٹ سے بڑیئے بنانی ہے میرا نام میرب ہے اگر نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہے میں مسلمان ہوں اب یہ دیکھیں میں کے بھی سیم وہی ہوں گے اس ڈوٹ جو ہم نے پہلی لائن میں لکھوائیں گے دیکھیں میں ایک لڑکی ہوں دیکھیں میم کی چھوٹی شکل ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یہاں سے لے کے پھر چار ڈوٹ یہ دیکھیں یوں اور پھر یہاں سے نون گنہ اگر ان ڈوٹ کو فولو کریں گے تو کبھی بھی بچے کی نہ ہینڈ رائٹنگ گندی ہوگی اور نہ بچہ غلط لکھے گا اب مسلمان کے لئے یہ لائن ہے اور یہاں سے آپ نے اسے تھوڑا سا لائن کے پاس ڈوٹ لگانا ہے آپ ڈوٹ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ میں نے کتنا لائن سے اوپر اور کتنا لائن کے نیچے لکھوائیں میں میم کی یہ رہی چھوٹی شکل بچہ جب ڈال لے گا تو پھر آپ نے اسے یہاں پہ پھر چھے ڈوٹ لگا کے دینے ہیں میم کے الگ ڈوٹ اور چھے ڈوٹ دندانوں کے لئے سین کے یہ دیکھیں اناب سے بچہ بنا لے گا جب یہ بنا لے گا تو پھر آپ نے ایک ڈوٹ یہاں سے یہاں اوپر کر رہے گا پھر یہاں سے یہاں تک لائن سٹارٹنگ میں بچہ ذرا بڑا لکھے گا یا گندہ لکھے گا تو آپ نے اسے بلکل گائیڈ کرتے رہنا ہے کہ اگر تھوڑی سی بنا بٹا پھر یہاں پہ میم کو گول اور پھر دین پھر یہاں سے ایک آپ نے ڈوٹ یہاں سے یہاں لکھے دینا ہے اور پھر یہاں پہ ڈریکٹ بچہ نون لکھے دے گا میں مسلمان ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوں ہیں یہ پہلی لائن میں بھی ہوں ہیں اس میں بھی ہم نے سیم ڈوٹ یوں ہی لگانی ہے کہ ایک ڈوٹ آپ نے ایسے ٹھیک ہے پھر نیچے والے ڈوٹ سے یہ بہت لائن میں رہے کہ ساتھ ساتھ آمنے بچے کو گائیڈ کرتے رہنا ہے اس سے اکیلے ساتھ ڈوٹ نہیں لگا کے دینے بچہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ لکھے گا نہیں یہ رکھیں ہے کے ساتھ یہ تین ڈوٹ لگا ہے اور اسے واو ساتھ بنانی ہے ٹھیک ہے ہے واو ہو آگے ساتھ نون گناہ تم ہوں میں مسلمان ہوں یہ تین لائنیں انشاءاللہ ہم نے آفٹر ونٹر بریکس بچوں کو سکھانی ہے اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ وہی ٹیکنیکس ہے جس میں میں پرسنلی اپنے ٹویشنز بچوں کو بتاتی ہوں یا اپنے سکول میں ہم اپنے ٹیچز کو گائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ تمام ڈوٹس ہیں اگر اس کے علاوہ بھی نرسری کی چھوٹی شکال ہے یا اگر آپ کو اپنے بچے کے نام کے لکھنا سکھا رہے ہیں یا کوئی سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو آپ مجھے چاہے پرسنل نمبر پر کونٹیک کر کے پوچھ لیں کہ میں ہم اس کی بھی بتا دیں یا کوئی بھی نرسری سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ پوچھیں سکھا رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے گھر میں سکھائیں تو وہ آپ مجھے میرے پرسنل نمبر پر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اللہ پر اس کی بھی ہم آپ کو گائیڈ لائن دے دیں گے اسلام علیکم